اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا مزوان منتظر ایو دوستوں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے چلتے پھرتے گھروں کے بارے میں جسے آپ جہاں دل چاہے وہاں لے جائیں دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل ایکن پر لازمی کلک کریں عموماً جب بھی آپ کسی گھر کو دیکھتے ہیں تو وہ ایکڑ پر کنال پر یا میلوں پر مشتمل ہوتی ہے لیکن آج ہم آپ کو جن گھروں کے بارے میں بتائیں گے وہ نہ تو ایکڑ نہ کنال اور نہ ہی میلوں پر مشتمل ہیں جی ہاں یہ گھر صرف دس سے بارہ فٹ ایریا پر بنایا گیا ہے یہ نوکہ کام ایک کینیڈین کمپنی نے کیا ہے اس گھر کی بنیادیں زمین کے اندر نہیں بلکہ زمین کے اوپر موجود ہیں لہٰذا آپ اسے جہاں چاہیں گھر کے سامان کی طرح منتقل کر سکتے ہیں ان گھروں کو شروع میں کینٹ ہوم کا نام دیا گیا تھا مگر اب اسے خانہ بدوش گھر کا نام دیا گیا ہے دس پیٹ رگبے پر تعمیر گھر کے فرنیچر کے بارے میں جان کر آپ کی حیرانی مزید بڑھ گئے گی اس جدید موبائل ہوم میں بیڈ روم، بات روم اور کچن کے ساتھ لیونگ روم بھی موجود ہے اس گھر کو بنانے کا مقصد بھی انتہائی دلچسپ ہے ڈیزائنر آئین کینٹ کا کہنا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑے شہروں اور دارو حکومت میں رہے اور وہاں اس کا خود اپنا گھر ہو اس خواہش کو پائے تقنیر تک پہنچانے میں ہماری عمر گزر جاتی ہے مگر ہم اس گھر کا خواب اپنی آنکھوں میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اب ایسا نہیں ہوگا آپ بڑے شہروں میں کام بھی کر سکیں گے اور وہاں اپنے گھر میں بھی رہ سکیں گے آئین کینٹ کا کہنا ہے کہ انہیں اس گھر کو مکمل ڈیزائن کرنے میں 35 سال لگ گئے اب اس گھر کو دیکھ کر بندہ حیران ہوئے بنا نہیں رہ سکتا ایک شخص نے اپنی زندگی کے 35 سال اس چھوٹے سے گھر کو ڈیزائن کرنے میں لگا دئیے اس گھر کے اندر جھانکیں تو اس گھر میں مختصر ترین سی جگہ میں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو اس ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ دیکھنے والا داد دیے بغیر رہ نہیں سکتا اس گھر کی دیواریں بہت شاندار اور مضبوط ہیں ان دیواروں کو آگ کی حرارت بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور نہ ہی پانی ان دیواروں کی مضبوطی اور خوبصوطی پر اثر انداز ہو سکتا ہے گھر میں داخل ہو کر سامنے لیونگ روم ہیں یہاں تین چار لوگ آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں یہاں سے ایک سائٹ پر کچن جبکہ دوسرے جانب باثروم ڈیزائن کیا گیا ہے اس گھر میں بجلی کا انتظام سولر سسٹم کے ذریعے کیا گیا ہے گھر کی چھت سولر پینل سے آراستہ ہے اور ان پلیٹ سے بنائی جانے والی بجلی اس خانہ بدوش گھر کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے باثروم میں آپ کو ایک نارمل گھر کے باثروم کی طرح ہر طرح کی سہولت میسر ہے اس گھر میں ایک فلٹریشن پلانٹ بھی نظف ہے جو آپ کے لیے پینے کا پانی فلٹر کر دیتا ہے سیوریش کا باقاعدہ خیال رکھا گیا ہے یہ گھر انسان دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ماحول دوست بھی ہے آئین کینٹ کا کہنا ہے کہ اس خانہ بدوش گھر کو اگر آپ دس سے پندرہ فٹ تک لے جائیں تو اس گھر میں دو افراد آسانی سے رہائش پذیر ہو سکتے ہیں ہم نے اس کے ڈیزائن میں مختلف سائز رکھے ہیں اور ہر سائز استعمال کرنے والوں کے لیے ٹارگٹ روپ کو مد نظر رکھے ہوئے تشکیل دیا گیا ہے خانہ بدوش گھر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس کا وزن انتہائی مناسب ہے اس کے وزن کو کم رکھنے کا مقصد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی ہے اور آئین کینٹ کا ماننا ہے کہ اس گھر کی منتقلی پر بھی گھر کے مالک کو کم کرایا ادا کرنا پڑے گا گھر میں موجود دوسری منزل پر آپ کا بیڈ روم سجایا گیا ہے اس کے ساتھ ایک روشندان ہے جو آپ کو ایک دم قدرتی ماحول کا حصہ بنا دے گا اب بات آتی ہے اس گھر کے قیمت کی تو وہ قیمت صرف پچیس سے اٹھائیس ہزار ڈالر ہے پچیس سے اٹھائیس ہزار ڈالر میں آپ اس گھر کو خرید سکتے ہیں اور گھر کے ساتھ وہ تمام اشیاء جن کا ذکر ویڈیو میں پہلے کیا جا چکا ہے وہ آپ کو ساتھ ہی ملیں گی تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید انفرومیٹیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں